علق رکھنے کو پسند کیا اسی لئے رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورة المجادلہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کرتے ہیں اللہ کی فرما برداری سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں شیطان ان پر غالب آجاتا ہے شیطان کے پکڑ ان پر مضبوط ہو جاتی ہیں اور وہ رب العالمین کے عبادت سے یا اللہ کی دین سے یا اللہ کی فرما برداری سے وہ دور ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ کو بھلا دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی انہیں نظر انداز کر دیتا ہے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ لوگ تو اصل میں شیطان کی جماعت کی لوگ ہیں شیطان کی جماعتی ہیں اور یہی لوگ کا حقیقی معنوں میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں تو ناظرین اکرام یہ سب سے پہلا سبب ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے دوری اختیار کرنا شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے سورة البخرة میں ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس عبدوا ربکم اللذی خلقکم والذین من قبلکم لعلكم تتقون اے لوگوں تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا لعلكم تتقون شاید کہ تم بچا لیے جاؤ یعنی تم متقی بن جاؤ شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوہ میں ایک جگہ پر لکھا ہے کہ اس میں تعلق یہ ہے ان دونوں چیزوں میں کہ ایک طرف اللہ کی عبادت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف لعلكم تتقون کہہ کر کہ تم ہی شاید تم متقی بن جاؤ یعنی اللہ کے عبادت سے توحید کے ذریعے سے آپ بھی متقی بن جاتا ہے توحید کے اگر کمی ہو اللہ پر ایمان کے اگر کمی ہو تو اس کے اندر تقوی کی اتنی کی کمی ہوتی اس لئے کہ نہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر رہتا ہے نہ اللہ کی محبت ہوتی ہے نہ اللہ سبحانہ وتعالی سے کوئی امید نہ اللہ پر کوئی توقل نہ رب العالمین کے سامنے جواب دینے کا کوئی احساس یہ چیزیں اگر ختم ہو جائیں تو پھر وہ ہر طرح کی گناہ کیلئے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے ہر طرح کی گناہ پر لبیک کہتا ہے اور گناہ اس کے لئے آسان ہو جاتی ہے اور پھر زنا کی جو آخری حد ہے اس کے لئے ایک عام سی بات ہو جاتی ہے ایک پہلا سبب ہے گناہ کے ارتکاب کی جو ازباب ہیں موسیقی